السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ وبرکاتہ فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام عزیزان و محترم بھائیوں اور بہنوں حج کے سارے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری جو کام ہے وہ ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا جس کو اسطلاح میں وقوف عرفہ کہتے ہیں وقوف عرفہ فرض ہے یہ اور بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ نوز الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتہ تک کا وقت میدان عرفات میں گزارنا وقوف عرفہ کہلاتا ہے اب وقوف اصل میں وقوف کے معنی ہے ٹھہرنا اب ٹھہرنے کی حالت میں کھڑے ہونا بیٹنا لیٹنا چلنا پھرنا ہر چیز اس میں شامل ہے آٹھ زلحج کو دن بھر کی نمازوں سے آپ فارغ ہو گئے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں مینہ میں سو جائیے ہلکی سے تیاری کر کے ایک بیاغ آپ لے کر آئے ہیں سات زلحج کی رات میں تیاری کر کے اسکول بیاغ کے ٹائپ میں جس میں ایک چادر ہے ایک نیا جوڑ کپڑا ہے اور اسی میں ایک ایک حسیر ہے جو حسب سہولت کہیں بھی آپ بچھا کر بیٹھیں لیٹھیں ایسی سہولت کا کچھ سامان آپ لے کر آئے ہیں اس میں سے بھی ایک چھوٹا بیاغ کرنا ہے باپ کو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے میاں اور بیوی دونوں ہیں تو دونوں میں کا ایک بیاغ بنا لیجیے اور چونکہ ایک دن کے لیے آپ جا رہے ہیں لہذا دونوں مل کر ایک بیاغ یہاں رکھ کر جائے یہ کوئی چیز چوری نہیں ہوتی ایک بیاغ لیتے جائیں اس میں کیا لے جانا ہے اس میں لے جانا ہے دونوں ایک ایک حسیر اور ہلکی فلکی جو ضروری دوائے ہیں ایک دن کے قابل وہ لے لینا ہے اور اپنا چشمہ اگر استعمال کرتے ہیں تو چشمہ نو کو صبح میں مگر جیسے میں نے کل کہا کہ معلم کی جو بسیں ہوتی ہیں کم بسیں ہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں حجاج تو سہولت کے لیے وہ لوگ طے کر لیتے ہیں ایک خیمے والے کو کچھ پہلے پہنچا دیئے دوسرے خیمے والے کو کچھ دیر سے پہنچا دیئے بہرحال آپ کا جو عبادت کا عمل ہے وہ تو زوال سے شروع ہونے والا ہے رات میں کسی بھی وقت میں بس آ سکتی ہے تو آپ اپنا بستر بچھا کر سو جائیے مینہ کے میدان میں ہاتھ کا دن گزرنے کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھا لیے اب سو جائیے بس آئے گی آپ کو بیدار کرے گی یعنی بس کے لوگ آ کر آواز دیں گے معلم کے لوگ آ کر آواز دیں گے آپ کو لے کر جائیں گے کوئی چیز آپ کو کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا اس لئے آپ آرام سے سو جائیے جب بھی بس آ گئی تو اس وقت میں اپنی بیگم کو ساتھ لے لیجیے اگر بیگم ساتھ ہے ماں ساتھ ہے تو ماں کو لے لیجیے بہن ہے تو بہن کو لے لیجیے بہرحال جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو ساتھ لے لیجیے اور بس میں بیٹھ جائیے تلبیہ پڑھنا نہ بھولیں اس لئے کہ یہ خاص موقع ہے اور حج کے بڑے رکن کو ادا کرنے کے لئے عارفات کی طرف جا رہے ہیں تو زور زور سے لبیک عورتیں آہست آواز میں مرد حضرات زور زور سے لبیک اللہم لبیک عاشقانہ عبادت ہے یہ جتنا عشق کریں گے اللہ سے اتنا مزا آئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا مسلسل پڑھتے رہیے بس میں بیٹھ جائیے آدھا گھنٹہ پچیس منٹ بیس منٹ سفر آپ کا ہوگا بعض مرتبہ تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے چونکہ چھے آٹھ کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے فاصلہ ہے جو کبھی بیس پچیس منٹ میں بھی ہو جاتا کبھی ایک گھنٹہ بھی لگ جاتا ٹرافک کے حساب سے تو آپ آرام سے بیٹھے رہیے یہ آپ کو پہنچائیں گے فجر سے پہلے بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی آپ پہنچ جائیں آپ کی عبادت کا وقت و زوال کے بعد ہی ہے آپ اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے وہاں پر جیسے مینہ میں آپ نے دیکھا بہت سارا اعلیٰ درجہ کا انتظام ہے کہ ہر ٹینٹ کے اندر بازابتہ ہر خیمے کے اندر کولر ہے اے سی لگے ہوئے ہیں صاف سترے کئی کئی بیت الخلا بنے ہوئے ہیں نیچے صاف ستری کارپٹ بچھی ہوئی ہے اور ہر ایک کے لیے سونے کے لیے صوفہ کم بیڈ ہے یعنی بیٹنا چاہے تو صوفہ ہے اس کو اگر بچھا دیں گے تو ایک طرح کا بیڈ ہے وہ پلنگ جیسا گدہ ہے وہ وہ ساری سہولتیں مینہ میں ہیں عرفات میں کچھ نہیں ہے اس لئے وہاں جہاں بھی آپ پہنچ جائیں گے اپنے ٹینٹ کے اندر کبھی بھی پہنچ جائیں آپ اپنی کوئی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پر وہ حسیر نکال لیجئے اور حسیر بچھا لیجئے اور فجر کی نماز کو وقت باقی ہے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے کے بجائے سو جائیے فجر کی نماز ہو گئی ہے تو بھی سو جائیے فجر کی نماز کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے مینہ میں پڑھیں کوئی بات نہیں عرفات میں پڑھیں کوئی بات نہیں یہاں اور کوئی عمل ابھی آپ کا شروع نہیں ہوا اس لئے خالی ہیں آزاد ہیں عبادت سے باقی ناشتے کے وقت میں ناشتہ کر لیجئے مینہ عرفات کو پہنچنے کے بعد ناشتہ کر لیا پھر سونے کی طبیہ چاہیے پھر سو جائیے جتنا سونے کا آپ کو موقع ملا سو جائیے قریب میں ہلکے پھل کے طہارت خانے بنے ہوتے ہیں طہارت وغیرہ سے فارغ ہو جائیے بہرحال گیارہ ساڑھے گیارہ کے وقت میں دن میں آپ کو تیار ہو جانا ہے ایک سو ہو کر اب چھے اٹھ گھنٹے کی مسلسل عبادت اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا رونا پلانا اور کسی طرح اس کو منانے کا وقت ہوتا ہے اس لئے تیاری کر لیجئے زہر کی نماز کو زہر کے وقت میں عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ عرفات کے میدان کی جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمرا مسجد نمرا میں جا کر پڑھنے کا ہرگز میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا اس لئے نہ جائیں اس لئے کہ جانا آسانے دور سے منارے دکھائی دیتے ہیں آپ چلے جائیں گے آتے ہوئے اپنے ٹینڈ کو دھونتے دھونتے آپ پورا دن ضائع کر دیں گے عبادت میں کوئی وقت آپ کا نہیں لگ سکتا اس لئے نمرا مسجد کو نہ جائیں اپنے ٹینڈ کے اندر نماز پڑھیں مسجد نمرا میں اگر آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیں زہر اور عصر زہر کے وقت میں ادا کی جائے گی ٹھیک ہے یعنی زہر ہی کے وقت میں مسافر بن کر امام آتا ہے کافی دور سے لہذا وہ امام زہر کی نماز دو رکعت پڑھائے گا اور پھر وہی امام پھر وہی امام بغیر کسی سنت کے فوراً عقامت ہوگی اور عقامت کے بعد عصر کی نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد بازابتہ خطبہ دیں گے یہ تو ہے مسجد نمرا کا معاملہ ٹینٹ کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں چونکہ نماز جمع بین السلاتین کا مسئلہ آپ کو کتابوں میں ملے گا یا کہیں کہیں آپ نے کسی سے بیانوں میں سن لیا ہوگا اس سلسلے میں وضاحت ذہن میں رکھیں امام مسجد مسجد نمرا کے امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ جمع بین السلاتین کرنے کے مجاز ہیں یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں زہر کے وقت میں ادا کر لیں گے اور چونکہ آپ نے اپنے ٹینٹ کے اندر نماز ادا کرنے کا ارادہ کر لیا لہذا آپ زہر کے وقت میں زہر اور اثر کے وقت میں اثر ادا کریں گے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ کے آئے ہوئے چودہ دن ہو گئے ہیں تو آپ مقیم ہیں آپ کے آئے ہوئے دس دن بارہ دن تیرہ دن ہوئے ہیں تو آپ مسافر ہیں اور مسافر پر دو رکعتیں ہیں اس سلسلے میں زیادہ الگنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش اس بات کی کی دیئے کہ امامت وہ شخص کرے جو چار رکعت پڑھائے یعنی جو مقیم ہو گیا ہو تاکہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں چار پڑھانے والے کے پیچھے دو کی ہو سکتی ہے نمازیں دو والا کوئی اگر مسافر امام بن گیا تو چار والے کے لئے دشواریاں ہیں بڑی مشقت اور بڑے مسائل ہیں عورت مرد سب پریشان رہتے ہیں عرفات کے میدان میں نماز کے معاملے میں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ نمرا مسجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو جمع بین السلاتین کریں گے اور اگر آپ اپنے ٹینٹ کے اندر نماز پڑھیں گے تو زہر کے وقت میں زہر پڑھیں گے اصر کے وقت میں اصر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے زہر کی نماز ادا کر لی چار رکعت ہو یا دو رکعت ہو عام طور پر جیسے میں نے کہا مینا کے اندر ہر نماز کے بعد کسی کا بیان ہوتا ہے ایسے یہ عرفات کے اندر بھی کچھ جانا کسی کے بیانات ہوتے ہیں یہ دل نرم کرنے کے لیے رونے کی قیفیت پیدا کرنے والی والے بیانات اور تقریریں ہوتی ہیں اس لیے اس کو خاص طور پر سننے کے لیے بیٹ جائیں کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے کوئی عالم دین ہے وہ خود کھڑے ہو کر تقریر کرے کوئی عنوان پر بیان کرے ضروری نہیں میزان عرفات کے عنوان سے تاریخ بیان کرنا تاریخ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے دلوں کو پھگلانے کا اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا توبہ کا فائدہ استغفار کا فائدہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ اس عنوان پر بیان کیا جائے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ حس پہ سہولت بیان ہو اس کے بعد اچھی اجتماعی دعا ہو جو عام طور پر ساڑھے بارہ پونے ایک بجے بھی اگر نماز شروع ہوتی ہے تو نماز کے بعد ایک بجے بھی اگر بیان شروع ہوا تو دعا سے فارغ ہوتے ہوتے دو بج جاتے ہیں تو دو بجے فارغ ہو گئے آپ کھانا کھا لیجئے اس لئے کہ اب ایک سوئی سے آپ کو عبادت کے لئے بیٹھنا ہے ہر معلم کی طرف سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے ٹرنٹ کے اندر کھانا پہنچایا جاتا ہے ہر آدمی کا ایک پیک ہوتا ہے وہ لے لیجئے بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیجئے یا مردوں میں مردانے کے لوگ بیٹھ کر کھالیں عورتیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھالیں کھانے کے بعد اب کوئی اور کام نہیں ہے بس بیٹھ جائیے جو آپ سے عبادت ہو سکتی ہے تلاوت ہو سکتی ہے تلاوت کیجئے استغفار پڑھ سکتے ہیں استغفار پڑھئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کی بزرگی اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی خوب بیان کرتے رہیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر کوئی حالت میں ہو سکتی ہے عبادت ایک حالت میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں تھکان ہو جاتی اس لئے حالتیں بدلتے رہیں لیٹے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ٹہل لیجئے ٹینٹ کے اندر ہیں ٹینٹ سے باہر نکلیجئے باہر ہیں تو باہر سے اندر آئیے باتوں میں مت رہیے باتوں کا ٹیم بہت ہو گیا یہ باتوں کا ٹیم نہیں ہے مانگنے کا ٹیم خوب مانگ لیجئے اللہ تعالی سے اور اس طرح سے آپ اپنی اپنا وقت گزاریے اثر کی نماز تک اثر کی نماز کا وقت جب ہوگا پانچ سوا پانچ کے وقت میں ازانیں ہوتی ہیں اپنے اپنے ٹینٹ کے اندر آپ کے پاس بھی ٹینٹ میں ازان ہوگی ازان کے وقت میں ازان کا جواب دیجئے پھر اس کے بعد نماز ہوگی نماز پڑھئے وہی مسافر اگر ہیں تو دو رکعات مقیم اگر ہیں تو چار رکعات نماز پڑھانے والے کا اعتبار کی دیئے مسافر نماز نہ پڑھا ہے اچھا ہے مقیم نماز پڑھا ہے اس کے پیچھے سب لوگ اقتداء کریں گے مسافر بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو چار رکعات امام کی اقتداء میں پوری کرے گا آدھی یعنی دو رکعات پر سلام نہیں پھر سکتا یہ ہمیشہ کا مسئلہ ملحوظ رکھیں اثر کی نماز ہو گئی ہو سکتا ہے اثر بات بھی کوئی بیان کا موقع ہو گیا بیان کروا لیجئے کسی کا آدھے گھنٹے کا بیان ہو پھر دعا ہو جائے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتا بیچارے دعا کے لئے ترستے ہیں پریشان رہتے ہیں کسی کے ماں باپ آ جاتے ہیں حج کو بچے بھیج دیتے ہیں کوئی ماں باپ پڑھے لکھے نہیں مگر اللہ نے کچھ دولت دے دی اس لئے حج کو آ گئے تو بہت سارے لوگوں کو دعا کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا ان کی سہولت کے لئے اجتماعی دعا کی کوئی شکل بن گئی تو دعا ضرور ہونا چاہیے دعا ہو جائے گی اور دعا کے بعد پھر آپ اپنی انفرادی عبادات کے اندر مسلسل مسروف ہو جائیے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے مغرب کا وقت ہونے سے پہلے معلم کے لوگ آ کر آوازیں دیتے ہیں ٹیٹ کے اندر کہ وقت ہو گیا بس میں بڑھ جاؤ جگہ نہیں ملے گی بس نہیں آئے گی یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں جب تک سورج ڈھنگ سے نہیں ڈوب جاتا اور بازاتا توپ چھوڑی جاتی ہے یعنی ایک طرح سے بہت بڑے پٹاخے کی آواز ہوتی ہے اس آواز کے بعد بہت سارے ممالکے جو پرنسس آتے ہیں ولی عہد آتے ہیں ان کو پہلے چھوڑا جاتا اور اس کے بعد عوام الناس حجاج کو چھوڑا جاتا ہے عام طور پر آٹھ بجے سے پہلے عرفات سے کوئی نہیں نکل سکتا اس لیے ایک شکل یہ ہے آپ اپنے ٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر سورج کے ڈوبنے تک خوب مانگتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خوب مانگا خوب مانگا زہر سے افطار تک کا جو وقت ہے مسلسل مانگتے رہے جبرائیل امین علیہ الصلاة والسلام تشریف لے آئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کا سلام عرض فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے سلام فرمایا ہے اور یہ یاد دھیانی کروائی ہے کہ آپ اب تک اپنی امت کے لئے مانگ رہے ہیں کچھ اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بھی مانگ لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا اگر وقت میں اضافہ کر دیا جاتا تو بھی میں اپنی امت کے لئے مانگتا وہ پیارے نبی کے ہم امتی ہیں اپنے لئے مانگیں اپنے افراد خاندان کے لئے اپنے اعزہ اقربہ عالم اسلام کے لئے سب کے لئے مانگئے ایک موقع غنیمت ہے اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا عرفات کی دعا مقبول ہونے کی علامتیں ہیں اس لئے عرفات خوب مانگیں اور آپ کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوز الحج کا عمل مکمل کروایا اب آپ کو نماز وماز یہاں نہیں پڑھنا ہے یہاں سے آپ کو نکل کر جانا ہے مزدلفہ مغرب اور عشاقی نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے چاہے کتنی دیر ہو جائے مغرب کی نماز مزدلفہ ہی میں ہوگی آپ کی اور بعض مرتبہ کسی کے ذہن میں سوال آتا کہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے کہ قضاء نہ جب آپ پہنچیں گے جب ہی وہ نماز ادا ہوگی مثال کے دور پر ایک بندہ نو بجے پہنچا اس کی نماز کا وقت مغرب کا نو بجے ایک بندہ رات کے دو بجے پہنچا تو دو بجے ہی اس کی نماز کا وقت مقرر ہے اس لئے اس طرح سے آپ یہاں سے نکلیں گے راستے میں تلبیہ پھر پڑھتے رہے خوب اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اللہ دن بھر میں جو کچھ عبادتیں ہوئی ہیں توٹے پھوٹے انداز میں یقیناً اس میں نقص اور کمزوری ہے تیرا بندہ ہوئے اللہ معاف فرما دیجئے جو اچھی عبادتیں ہوئیں جو دعائیں ہوئیں قبول فرما لیجئے اور جو کمزوری ہے اور کوتا ہی ہو گئی اس کو معاف فرمائیے اس طرح کے والہانہ جذبات کے ساتھ آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو اگلی عبادت وغیرہ کا جو پروگرام ہے وہ بتایا جائے گا حق تعالی جل شانہو اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين